نمسکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے یہ ایک خوبصورت نظارہ دیکھ کر آپ چوک رہے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے یہ ایک خوبصورت نظارہ کہاں کا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل اوتر پردیس کے جھانسی کا یہ ایک ایسا اسطحان ہے جسے بیتے کچھ دونوں پہلے ڈبلپ کیا گیا ہے مطلب اس کا سندری کرنکہ کار کیا گیا ہے یہ بہت پراتشین اور احتیاسک اسطحل ہے ہم آپ کو اس اسطحل کے بارے میں کچھ پراتشین جانکاری بھی دیتے ہیں اس ساتھ میں اس کے برطمانصروں کوئی بتاتے ہیں دراصل اوتر پردیس کے جھانسی کی پانی والی دھرمسالہ ہے ہزاریہ مہادیو مندر کے پاس بنی یہ پانی والی دھرمسالہ رانی جھانسی کے سہر کے لیے ایک بردان ہے کیونکہ اس سے پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہم اس کی ایک احتیاسک جانکاری آپ کو بتائیں حالانکہ آستہ کے سپانی والی دھرمسالہ کا راج کوئی نہیں جان سکا ہے کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اور کب یہ بنائی گئی اس کو لے کر کوئی کھوز جانکاری نہیں ہے گوسائنکال کے دوران جیسا کہ بتایا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں گوسائنکال کے دوران اس دھرمسالہ کا نرمان کیا گیا تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ چندل کالین بانس کے دوران اس دھرمسالہ کا نرمان کیا گیا حالانکہ اس دھرمسالہ کا نرمان کو لے کر کئی سارے جو کسی اور کھانیاں ہیں ان میں ابھی تک یہی ساں گیات آیا ہے کہ اس دھرمسالہ کے نیچے جو چاروں طرف جو باؤنڈری ہے جو گھاٹ بنے ہوئے ان گھاٹوں کے نیچے بھی کئی سارے برامدے ہیں جن میں کہ یہ لوگ آ کر یہاں ٹھہرا کرتی تھے آج تک اس دھرمسالہ کی کوئی کہرائی نہیں ناپ سکا ہے کیونکہ یہ دھرمسالہ میں پوروکر کرسکتی یہ تھی کہ یہاں پر کائی جمع رہتی تھی اور چاروں طرف گندگی کے کام بار تھا لیکن ایک ہم آپ اور اعتیاسی جانکاری بتا دیں یہ وہی پانے والی دھرمسالہ ہے جہاں پر پوروکر جہاں سی میں جب راملیلہ کا منچن ہوا کرتا تھا تب یہاں پر رام اور کے بڑ سمباد کا منچن اسی پانے والی دھرمسالہ میں کیا جاتا تھا کیونکہ یہ پراشین دھرمسالہ ہے اور کافی اعتیاسک ہے اس لیے اس دھرمسالہ کو اس سمارٹ سٹی کروزیٹ کے تحت اب سندری کرن کا کارجز میں کیا گیا اس کے تحت یہاں کی پورا لک آؤٹ ہی بدل دیا گیا آپ دیکھ رہے ہوگی کہ چاروں طرف کے جو گھاٹ ہیں وہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں یہاں پر جو نکازی کی گئی بہت خوبصورت اس کے ساتھ مجھے پانی میں پوارے اب چلتے ہیں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور سام کے سمیں تو یہاں نظارہ اس لیے خوبصورت اور ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹنگ کی بہت اچھی ببستہ کی گئی ہے گیتی روز آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اوزا منتری ایک سرما بھی یہاں پہنچے تھے انہوں نے جب اس دھرمسالہ کے جی دور کا کام دیکھا تو انہوں نے بیدھائی روز سرما اور مہاپور رامتی سنگل کے پریاسوں کو پورے دیس اور پردیس کیلئے ایک انکرنی پہل بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس پرکار سے سرور کے انردہر کو لے کر جو کار کیا گیا ہے وہ باستکتہ میں پورے دیس اور پردیس میں سرائنی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے جو آپ لمبا راستہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی والی دھرمسالہ کے اوپر ہی بنائے گیا ہے بریج ہے تاکہ یہ ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جانے کے لیے پانی سے اوپر آپ کیسے نکت سکیں یہ راستہ بتائے گا چار درمسالہ ریلنگ لگائی گئی ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو چند لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس خوبصورتی کا نچارہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پر پورا پتھو بنایا گیا ہے تاکہ آپ پوری دھرمسالہ کا چار درمسالہ سے راؤنڈ لے سکیں اور یہاں کی لائٹنگ یہاں کی نکہ سی یہاں کی بیٹھنے کی ببستہ جو کی گئی ہے یہ دی آپ تھک جاتے ہیں تو آپ جگہ بیٹھ بھی سکتے ہیں کئی جگہ بیٹھنے کے لیے بہت خوبصورت دستان بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر چاروں طرف جو گراؤنڈ ہے اس پر پیڑ پودے رکھے گئے ہیں تاکہ خوبصورتی اور نہیں کر سکے ہم آپ کو اس کے بیچ میں جو پتھ بنایا گیا ہے لوہے کا اس کے نیچے حالا کی اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو نالے کا گندہ پانی ہے اس کی نکاسی کے لیے راستہ دیا گیا ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو خضراؤ کی جو خوبصورت کلاکاری ہے اس کو یہاں پر دیوالوں پر اکیرہ گیا ہے تاکہ یہاں جو لوگ آئیں انہیں سام کے سامنے خوبصورت نظارے میں یہ کلاکتیاں بھی نظر آئیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جو نیچے سنگمر مارک جو پتھر بچھائے گئے ہیں وہ آپ کے یہاں پہلنے کے لیے ریلنگ پر کھڑو کر آپ یہاں سے سیلپی لے سکتے ہیں یہاں کے آس پاس کا خوبصورت نظارہ دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں چار اٹھپن بہت اچھے چھے مندر ہے جس میں ہجاریہ مہادیو جی کا مندر ہے ماہ انپونہ دیوی جی کا مندر ہے اور سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان سری گھڑ جی کا مندر ہے اس کے علاوہ سنے دیو جی کا ہنوان جی کا اور ان دیوی جی ہوتا ہوں کہ یہاں پر کئی سارے مندر ہے ہم آپ بھی یہاں پر تھوڑا سا نیچے اتر کر گھاٹ کے طرف لے کا چلتے ہیں جیسے دیکھیں گے آپ اب یہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں پہلے یہ دیا آپ نے ان گھاٹوں کو دیکھا ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج اور پہلے کی ستیتی میں کتنے پرورتت ہو گئے ہیں دونوں طرف گھاٹ پر بھی آپ دیکھیں گے تو بہت خوبصورت چتہ کاری کی گئی ہے حالانکہ یہ ہم جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس پانی بھائی لرمسالہ کا کوئی راج آج تک سامنے نہیں آتا ہے ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ دنی بار بھی اس کی کھدائی کی گئی ہے اس کھدائی میں اس پانی کے بیچ میں ڈوبا ہوا کنڈ ملا ہے اور آئی کئی ان کنڈو بھی ملے ہیں لیکن اس کی واسطت گہرائی کتنی ہیں یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا اور اس کے نیچے کیا ہے یا کسی کوئی نہیں پتا چل سکا کیونکہ اتنی گہرائی تک خودائی ہی نہیں ہو سکی ہے اس بار بھی جو سندری کرنکہ کار کیا گیا اس میں بھی خودائی اتنی ہی کی گئی جتنی اُرم کی جاتی رہی ہے یہ سامنے جو ہجارگیہ مہادر جی کا مندر ہے جب کہا جاتا ہے اس میں ایک جو سیبلنگ ہے اس میں ہجارگیہ مہادر اور شیگن لنگ میں ہزار سیبلنگ ہیں یدی آپ اس موحق نظارے کو خوبصورت نظارے کو ایتھے آسکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پتہ پتہ اس کے جانسی میں کبھی بھی آسکتے ہیں اور رانی جانسی کے کلے کے پاس میں یہ بنا ہوا ہے سہر کے مکھ علاقے میں ہے بیچ بستی میں یہ بنا ہوا ہے اور اس کا خوبصورت جو لک اب نکر کر آیا ہے وہ نشطہ طور پر آپ کو بھرمل سلک کو دیکھنے کے بعد آنندت کرے گا یہاں کی جو آس پاس دھرمسالہ کے جو مکان بنے ہیں انہاں بیہت خوبصورت طریقے سے رنگین کلاکاری کے ساتھ میں چترت کیا گیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی کا لک خوبصورت لک خوبصورت نظارہ جسے آپ دیکھیں تو ایسا لگے بس دیکھتے ہیں خاص طور سے آپ صبح اور سام کے سمجھ جب یہاں آئیں گے آپ کو لگے کہا کہ واقعی پانی والی دھرمسالہ اب بہت خوبصورت ہو گئی ہے ہم آپ کو اس لک برلے لک کا نظارہ دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو نئی جان کری ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے حالانکہ یہ سندری کرنپور کرونوں روپے کچھ ہوئے ہیں لیکن یہ بات اچھی ہے کہ اب یہ واقعی میں پرٹکوں کے لیے عام درسکوں کے لیے پستانی لگوں کے لیے ایک ایسا کیندر بن گیا ہے جہاں لوگ آ کر اس کی سندرتہ کو نہاننے کے ساتھ یہاں پر دو پل سکون کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کو جل ہی انہیں جگہوں کے بارے میں بھی جان کرے دیں گے لیکن مارکٹ سمباد یوگی سرکار سے اور جلہ پرساسن سے ایک اپیل جرور کرے گا جس برکار سمارٹ سٹی کے تحت پانی والی دھرمسالہ لیکشنی طالعب کسو میرکان کیا گیا ہے چھانسی کے جو بھی اعتحاصے گیٹ ہیں کھلکیاں ہیں یعنی انہیں بھی سندرچت کر لیا جائے تو یہ اپرٹین کے دشتی سے بیغت خوبصورت ہو جائیں گے اور ان سے بہت اچھا لگے گا مارکٹ سمباد کے لیے انیل مور کی ریپورٹ چھانسی چھانسی کے Frequ amor بühr frہ چھانسی کے شروع چھانسو مر corona چھانس ی ethnicity ی چھانسی کے